پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجیں سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کیا تم صبر کروگے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس آیت سے کہ اللہ تعالی اس آیت میں کس بات کا ذکر کر رہا ہے ہم لوگ سورة الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں پیچھے ہم نے مشرقین کے کفار کے اعتراضات کو دیکھا اس کے بعد ان کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی جہنم کا ذکر کیا اور پھر ان کا رد بھی اللہ رب العالمین ساتھی ساتھ کر رہا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی ان کفار و مشرقین کے ایک قول جس کو ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے لہذا اللہ رب العالمین ان کے اززع میں باطل کا رد کرتے ہوئے ان کے ایک غلط اعتراض کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے انبیاء اکرام بھیجے وہ سب بھی کھاتے پیتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کھانے پینے والا اور بازاروں میں چلنے پھرنے والا بنایا تھا وہ بھی کھاتے پیتے تھے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے لہذا آپ کھا پی رہے ہیں ان کے ساتھ بازاروں میں چل رہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلے انبیاء سے چلا رہا ہے اور انبیاء اکرام رزق حلال کی تلاش کرتے تھے وہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے وہ لوگ اپنے سارے کام کرتے تھے چونکہ وہ بشر تھے اللہ رب العالمین نے انہیں بشر بنایا تھا تو بشریت کے تقادے کے تحت جتنی چیزیں کرنی پڑتی تھی وہ ساری کی ساری انبیاء اکرام کرتے تھے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش تھی تاکہ دیکھے تم میں سے کھرا کونے کھوٹا کونے تم میں سے اچھا کونے برا کونے تاکہ اللہ رب العالمین آزمائیں تو ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرقین کا ایک اعتراض جو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے آج بھی دیکھئے ہمارے بہت سارے مسلمان یعنی نبی کی شان میں اس بات کو کمی سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کو انسان کہیں جبکہ خود اللہ رب العالمین نے کہا جبکہ پہلے زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان ہیں نبی نہیں ہو سکتے وہ لوگ انسان مانتے تھے نبی نہیں مانتے تھے لیکن آج ہمارے بہت سارے مسلمان ان کو انسان ماننا سمجھتے ہیں کہ نبی کی شان میں کمی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے بالکل اللہ رب العالمین نے جس کو جو مقام پر رکھا ہے ہمیں اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے لہذا خود اللہ رب العالمین نے ان کے باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں انبیاء اکرام صرف یہ نبی کھانے پینے والے اور بازاروں میں چلنے والے نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جو نبی تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں بہت بڑے بڑے کارنامے ہوئے نا وہاں تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ بھی اسی دور خلافت میں ہوا وہ کیا ہجری سال کا آغاز ہجری کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں اور جس کے تحت ہم لوگ ہماری عیدیں اسی طرح ہمارے روزیں اسی طرح ہمارے سال بھر کے مہینے چلتے ہیں وہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوئی اسلامی تہذیب میں بڑی عظیم الشان اور منفرد اہمیت ہے اس اسلامی کیلنڈر کی میں آپ کو بتاؤ یہ کیسے شروع ہوئی حضرت محمون بن مہران کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اقرار نامہ ایک اہد نامہ پیش کیا گیا اقرار نامہ پیش کیا گیا جو شعبان میں تیپ آیا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو لیا تو پوچھا یہ کون سا شعبان ہے بھئی ہاں خالی شعبان لکھا ہوا ہے تو کون سا شعبان پچھلے سال والا شعبان آنے والے سال والا شعبان یا ابھی جو شعبان چل رہا ہے وہ شعبان کب تک ہے اس کا اہد نامے کا وقت تو حضرت عمر حیران ہوگئے کہ بھئی یہ کون سا شعبان ہے پہلے والا شعبان جو گزر چکا وہ والا ہے آنے والا ہے یا ابھی جو شعبان ہے وہ ہے لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور پوچھا کہ کوئی ایک ایسی علامت مقرر کرو کہ جس کو ہم سال کے طور پر استعمال کرے تاکہ ہم جان سکے کہ بھئی ہم کس سال میں ہیں ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے ہم رومیوں کے جو تقویم ہیں ان کا جو کیلنڈر ہے چونکہ ایک دنیا کے بڑے حصے پر وہ رائج ہے لہذا ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں اس کیلنڈر کو اس تقویم کو اختیار کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کریں گے تو اس پر ایک صحابی نے اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو بہت پرانی تقویم ہے یہ ذلقرنائن سے شروع ہوتی ہے کوئی نئی لاؤ کوئی نزدیک والی ہو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اہل فارس کا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ طریقے کو ہم استعمال کر لیتے ہیں یہ سن کر سب نے کہا کہ نہیں ان لوگوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جب کوئی نیا بادشاہ آتا ہے تو پرانا کیلنڈر ختم کر دیتا ہے پھر وہ نیا کیلنڈر لاتا ہے لہذا ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے پھر ان ساری بحثوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے جب شمار کیا گیا تو پتا چلا اللہ کے نبی دس سال جو ہے وہاں پر رہے لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کو بنیاد بنا کر کہا کہ اب یہاں سے جو ہے ہم حجری سال کا آغاز کریں گے اسی طرح کی ایک اور روایت جو مستدرک الحاکم میں ہے صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انسار اور مہاجرین صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ ہمیں اپنی تقویم یعنی اپنے کلینڈر کی ابتداء کب سے کرنی چاہیے تو شہدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شرک کو چھوڑ کر کے مدینہ کا راستہ اختیار کیا تھا مدینہ آپ تشریف لے گئے تھے اسی وقت ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے اس بنیاد پر اس مشورے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا اور فوراً اس پر عمل کیا لہذا یہ وہی سال یہ وہی کیلینڈر یہ وہی ہجری ہے جس میں آج بھی ہم جو ہے اس کو گن رہے ہیں آج چودہ سو چونوالی سال ہو گئے ہیں اس کیلینڈر کی تقویم ہو کر کہ اس کیلینڈر کو استعمال کرتے ہوئے لہذا یہ کیلینڈر جو آج جس کے تحت ہم اپنی سارے اعمال انجام دیتے ہیں کتنی عظیم و شان خدمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ نے اسلامی تقویم بنائی اسلامی کیلینڈر بنایا جس کی وجہ سے آج ہم بہت آسانی سے ہمارے سارے اعمال کو انجام دے سکتے ہیں تو ناظرین یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بہت ہی شاندار بہت ہی بہترین رہا ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں پڑھ لیں آپ حیران ہو جائیں گے حضرت عمر کے کارناموں سے انشاءاللہ اور بھی بہت سارے آپ کے کارنامے ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے دروس میں پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفق عطا فرمائیں آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں